السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے اورنجز آج ان اورنجز کا ہم کیا کرنے والے ہیں جی آج ہم ان اورنجز کا فریش جوس نکالنے والے ہیں میرے پاس کوئی مشین نہیں ہے جس سے جو ہے میں اورنج کا جوس نکال سکوں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں ہے کس طرح سے آپ اس کا فریش جوس نکال سکتے ہیں چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹھوٹے سی اورنجز لیا ہے جتنے جوس کی مجھے ضرورت ہے اس کے مطابق میں نے اورنجز یہاں پہ لے لیا ہے آپ کم سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ساتھ میں میں نے ایک جگ لے لیا اور جگ کے نیچے میں نے کٹنگ بورٹ رکھ دیا تاکہ اگر کچھ گرے تو وہ اسی پہ گرے اور اس کو ہم اس لئے ساف کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے تمام اورنجز کو اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد ہم نے ان کو ہاف میں کٹ کر لینا ہے تمام اورنجز کو اس طرح سے ہم اورنجز لیں گے اور یہاں سے اس کو کٹ کریں گے تمام اورنجز کو ہاف میں کٹ کر کے پھر میں واپس آتی ہوں اس طرح سے ہم تمام اورنجز کو لیں گے اور بیچ میں سے ان کو ہاف کر دے جائیں گے آپ سمپل اورنجز بھی لے سکتے ہیں اور ریڈ بلیڈ بھی لے سکتے ہیں دیکھئے کچھ اورنجز میرے پاس ریڈ بلیڈ ہے اور کچھ سمپل ہے تو دونوں کو ہم مکس کر کے جب بنائیں گے تو بہت زبردست سا ٹیسٹ اس میں آئے گا یہ دیکھئے جی جناب اس طرح سے میں نے تمام اورنجز کو ہاف میں کٹ کر لیا ہے چلیے جی اب سٹارٹ کر دیں یہاں پہ میں نے ایک جگ لے لیا ہے اور اس میں ہم اس کا جوس نکالنا سٹارٹ کریں گے کس طرح سے پہلے آپ نے اس اورنجز کو دیکھ لینا ہے کہ اس میں کہیں کوئی سیڈ بغیرہ نہ ہو اگر سیڈ ہوگا تو اس کو آپ نے پہلے نکال لینا ہے اس میں کوئی سیڈ نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کو اس میں نچوڑ لینا ہے یہ دیکھئے اچھی طریقے سے اس کو نچوڑ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو اس کا یہ پلپ ہے یہ اس میں نہ جائے ٹھیک ہے جی پھر ہم نے اگلا لیا اس میں بھی کوئی سیڈ نہیں تھا اس میں بھی کوئی سیڈ نہیں تھا اگر اس کو اچھی طریقے سے آپ نے نچوڑ لینا ہے پلپ کو اس میں نہیں جانے دینا اسی طرح سے میں سارے اورنجز کو اس طرح سے نچوڑ لینا ہے یہ دیکھئے کوئی بھی سیڈ ہوگا اس کو آپ نے نکال لینا ہے جلدی جلدی سے اس کو آپ کرتے جائیے ٹھیک ہے جناب میں زیرا اورنجز کو سکوئیز کر کے پھر واپس آتی ہوں جی تو اس طرح سے میں نے تمام اورنجز کو سکوئیز کر لیا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے میں نے اس کو سکوئیز کر لیا تھا اور یقین کیجئے مجھے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا میں نے اس جھک سے اس میں اس لئے اس کو ٹرانسفر کیا ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے مجھے دھائی سے تین گلاس جو ہے وہ جوس چاہیے تھا اورنج جوس اس والے چک میں مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا تو اس لئے میں نے اس میں کنبرٹ کیا تاکہ مجھے پتا چل جائے جی یہاں پر یہ تقریباً دھائی سے تین گلاس جو ہے وہ جوس اس کا نکل آیا یہ کوئی اتنا لندھی پروسس نہیں ہے اور اتنا زیادہ مجھے ٹائم نہیں لگا ٹین منٹس یعنی کہ ٹین منٹس سے بھی پہلے جو ہے میں نے تمام اورنجز کا جوس نکال لیا تھا اور یہ دیکھئے کتنا فریش زبردست سا اورنج جوس ہے یہ دیکھئے اور اگر کوئی بھی سیٹ چلا جاتا ہے پلپ چلا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو سپون کی مدر سے نکال لیجئے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اب ہم نے اس میں کیا ایٹ کرنا ہے جی تو اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ تھوڑا سننمک ایٹ کرنا ہے اور تھوڑی سی اسی ہوئے کالی مچھے آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے برای چیزی پر چیزیگسی آپ نے دیکھو چیزیگسی بھی خیلے لینجس کوئن کی مدر سے نہیں نی لیکن تو اسوامی سے اورنج شیل ہند نے نکال لیا کمی شرین کی شرگ میں پر کچھ بھی نہیں اب ہم اس کو گلاسز میں نکال لیں چیزنے کے لیے میرے آپ کو بتایا کہ 1 2 3 کلاس چوہے 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 چونک میں چالے ہیں تو 3 کلاس چوہے چوہے چود پر ہمارا نکالا ہے یہ ایک زبادہ شدہ پر رشہ اورنچ چوہیے اس کے بعد آپ اورنج پلک لے کے اس طرح سے دیکھریٹ کر سکتے ہیں اور سروی کے لیے ہمارا دیس تیارے کو ہی سیکھنے آپ کو میری ویڈیوز بہت پسند آئے گی ہی سیکھنے آپ کو میری ویڈیوز بہت پسند آئے گی